سبسکرائب کرنے کے بعد نہ گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے چہرے پر دھبے پڑھنے پر امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑھ گئے تھے آپ نے فرمایا اس کو دم کرا دو کیونکہ اسے نظر لگ گئی ہے یہ بخاری کی روایت جلنے پر محمد بن حاطب سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی گر گئی جس سے میرا ہاتھ جل گیا تو میرے والد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے آپ اس پر لے آپ بھوکتے جاتے یعنی اس طرح کر کے لو آپ کے ساتھ ثتکارتے جاتے اور فرما رہے تھے اب آپ دیکھ رہے تھوڑے تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے تو یہ سارے الفاظ بھی پڑھ سکتے کہ اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما تو اسے شفاہ آتا فرما کیونکہ شفاہ دینے والا تو ہی ہے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے دم کرنے کی شرائط نمبر ایک اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو ان کے ذریعے دم کیا جائے اللہ کا کلام جس میں صورت فاتح بھی ہے آیت القرصی بھی ہے محبزتین بھی ہے صورت البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے اللہ کے ناموں سے نمبر دو عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو کلیر الفاظ ہو مجہول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو کیا پتہ جنوں کو بکارا جا رہا ہو آپ نے کبھی تاویز دیکھے ہوں گے اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں ٹیک تو الفاظ واضح ہو نمبرز نہ ہو ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بن تیانس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ پر دم پیش کی آپ نے ان کی اجازت دے دی یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے چہرے پر ہم سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں چہرے کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے خوش خوش ہوں گے اور کچھ چہرے سیاں ہوں گے غمزدہ ہوں گے پریشان ہوں گے چہرے کی خوبصورتی دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتے ہوئے اسے اچھی طرح دھونے سے خود بخود آ جاتی ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کے آزا کے چمکنے کی وجہ سے پہچانیں گے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی چمک بڑھ جائے وہ کیا کرے اچھے طریقے سے وضو کرے خوشی سے وضو کرے وضو کا احتمام کرے وضو کا اپنے لئے بوجھ نہ سمجھے لیکن چہرے پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا چہرے کی جب صفائی پہ لوگ آتے ہیں تو وہ صرف دھونے کی حد تک نہیں رہتے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے ہیں بعض اوقات اس پر لگانے والی چیزوں میں اتنا اسراف کرتے ہیں کہ وہ گناہ کی حد میں چلے جاتے ہیں بعض اوقات اس صفائی میں سب کچھ چہرے سے نوچ ڈالتے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے اپنی شکل میں کمی بیشی کرنے لگتے ہیں جن میں بھویں بنانا وغیرہ یا پورے چہرے کے بال اکھارنا شامل ہے اس سے منع کیا گیا ہے ہر ایج کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے جو بچپن میں بچوں کے چہرے پہ خوبصورتی ہے اس کا اپنا ہی ایک حسن ہے یا اپنا ہی ایک انداز ہے پھر بچے جب گروہ کر رہے ہوتے ہیں دانٹ ٹوٹے ہو ہوتے ہیں تو دیکھنے میں وہ نہیں ٹھیک لگتا مگر اس کے بھی ایک حسن ہے پھر جب وہ جوان ہو جاتے ہیں وہ ایک اور خوبصورتی ہے پھر بڑھاپے کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے تو پھر خال ہے کہ بدلتے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ایجسٹ کرنا اور اس کو ایکسپٹ کرنا یہ بھی ضروری ہے بیماری کا علاج اور اس کے اوپر رقم خرچ کرنے کا تو جواز ملتا ہے لیکن اپنے جسم کو ایسے تجربات کی نظر کرنا اور پھر اس میں اس طرح کی تبدیلیاں کرنا درست نہیں اگر یہ خلق کی تبدیلی میں نہیں آتا تو پھر کیا آئے گا کیا اپنا گلہ کاٹ کے کسی اور کا اپنے اوپر لگانا یعنی خلق کی تبدیلی جس کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ پھر ہے کیا اگر یہ نہیں تو ایکسپنسف پروسیڈرز بھی ہوتے ہیں اور یقین ہے ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوں گے کیونکہ نیچر میں خلل جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کوسٹلی پڑتا ہے